کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے پیارے دوستو ابھی آپ نے اسکرین پر ویڈیو دیکھی تھی یہ ویڈیو ایسے شخص کی ہے کہ اسے ملک ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے ممالک میں لوگ جانتے ہیں اور اس نے اپنے بلبوتے پر ایسا لوہا منبایا ایسا کام کیا کہ جسے آج اس کے طاقت کے بلبوتے پر ہر لوگ ہر انسان ہر شخص ہر دیش میں زیادہ تر لوگ اس کے جانتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں دا گریٹ کھلی آپ نے دیکھا یہ دا گریٹ کھلی کی ویڈیو تھی مگر اس پر مفتی سلمان ازہری صاحب کی لپسنگ کی گئی یعنی کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کے بیان کی لپسنگ کی گئی اور اس ویڈیو کو دا گریٹ کھلی اپنے انشٹاگرام اکانڈ پر لوڈ کرتے ہیں لوڈ کرنے کے بعد اس ویڈیو پر اتنے ویوز اور اتنے فالوور بڑھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کے تعلق سے سوچ بھی نہیں پائیں گے آپ نے شوشل میڈیا کے دورہ دیکھائی ہوگا کہ کوئی بھی انسان اگر سرخرو میں آنا چاہتا ہے اگر وہ شوشل میڈیا پر وائرل ہونا چاہتا ہے یا تو وہ مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا یا تو مذہب اسلام کی جو کتابیں ہیں معتبر کتابیں ہیں تو ان کتابوں کی توہین کرے گا تاکہ ہم شوشل میڈیا کے دورہ سرخرو میں آ جائیں چرچاؤں میں آ جائیں یا مسلمان کو کچھ غلط جملے کہے گا تاکہ وہ سرخرو میں آ جائے یا کوئی غیر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص مذہب اسلام کے تعلق سے ایسی باتیں کر دیتا ہے تاکہ وہ سرخرو میں آ جائے اسی طریقے سے دا گریڈ کھلی نے اپنی انشٹیگرام ایڈی پر ایک ویڈیو بنا کر ڈالی مفتیس سلمان اظہری صاحب کی آواز میں اور اپنی لپسنگ کر کے مگر اس ویڈیو پر لاکھوں ہزاروں بیوز آئے اور فولوبر بھی بڑھے اور بہت سارے کمنٹ بھی آئے مگر ان مسلمان ان نادان لوگوں سے غزارش ہے کچھ جو اس طریقے کی باتیں اور اس طریقے کے جملے کہہ رہے ہیں صرف اس ویڈیو کو لے کر کہ دا گریڈ کھلی مسلمان ہو گئے ہیں دا گریڈ کھلی مسلمان ہو گئے ہیں ان کے کمنٹ شایخ صاحب میں جا کر اب آپ دیکھیں گے اس ویڈیو پر تو بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھ رہے ہیں وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہو دا گریڈ کھلی مسلمان ہو گئے تو میرے پیارے دوستو ان مسلمان بھائیوں سے غزارش ہیں علم سیکھیں اور علم کی روشنی میں سمجھیں کیا کیا شرط ہیں اور کون مذہب اسلام میں جو داخل ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے صحیح معنی میں مسلمان ہوتا ہے خالی لفٹنگ کرنے سے یا ویڈیو شوشل میڈیا پر ڈالنے سے صرف وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو یہ مسلمانوں کا وہم ہے یہ مسلمانوں کی ایک غلط ارادہ ہے غلط کیا نام سوچ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دا گریڈ خلی مسلمان ہو گئے ہیں اور دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسی میںسی کوئی ہستی نہیں بارکہ یہ جانیوی ہستی ہے جن کو صدام حسین کہا جاتا ہے اور یہ صدام حسین صاحب کے تعلق سے شوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدام حسین ابھی زندہ ہے صدام حسین کو فاسد دی گئی تھی مگر صدام حسین ابھی زندہ ہے شوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے سچائی کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے صدام حسین بہت نام ان کا ہے اور بہت سی خبریں شوشل میڈیا پر ان کے تعلق سے مل جائیں گی یہاں تک کہ صدام حسین اپنے روب کے جیسا کئی شخص کو ساتھ میں رکھتے تھے اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ صدام حسین کے پکڑنے کی وجہ کسی ان کے ڈبر رول کو پکڑ لیا گیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آخر کار صدام حسین کو بھی فاسی دی گئی واقعیدہ فاسی کی ویڈیو بھی بنی اور یوٹیوب پر بھی اویلول ہے دیکھ سکتے ہیں لوگ اور صدام حسین کو فاسی دی گئی تو اس وقت واقعیدہ ویڈیو بنائی گئی خود صدام حسین نے کہا کہ میری کیا نام ہے فاسی جب دی جائے تو میرے چہرے پر نقاب نہ لگایا جائے پیارے از دوستو صدام حسین کو تقریبا تقریبا سندو ہزار چھے میں فاسی دی گئی تھی مگر شوشل میڈیا پر اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدام حسین زندہ ہے تو آخر کار یہ سراسر جھوٹی خبر ہے یہ ویڈیو صدام حسین کی ہے تو یہ کافی عرصے پہلے یعنی کہ تقریبا سندو ہزار تین کی یہ ویڈیو ہوگی اور سندو ہزار تین کا یہ معاملہ ہے مگر اب شوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز بہت تیزی کے ساتھ وائرل کی جا رہی ہے مگر میرے پیارے از دوستو اگر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صدام حسین ابھی زندہ ہیں صدام حسین کا ہمشکل ہے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صدام حسین زندہ ہے تو صدام حسین کو سندو ہزار چھے میں تقریبا فاسی دی گئی تھی اس وقت بھی صدام حسین ایسے ہی تھے جس طریقے سے آج دکھائی دے رہے تو آپ یہ بتائیں کہ جو شخص کو کیا نام سندو ہزار چھے میں فاسی دی گئی وہ شخص ایسا ہی دیکھتا تھا اب کافی عرصے کے بعد بھی کیا وہ شخص ایسا ہی دیکھے گا کوئی کمزوری کوئی بدلاؤ کوئی سفیدی بالوں پر نہیں آئے گی تو میرے پیارے از دوستو ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے یہ صرف افواہ ہے جو اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر وائرل کیا جارہا ہے یہ اب کی ویڈیو نہیں بلکہ تقریبا سندو ہزار تین کی ویڈیو ہے تو امیت کرتا ہوں یہ دونوں خبریں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آگئی ہوں گی ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو دل سے لائک کریں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں بیل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی آنی والی نوکٹیفیکشن آپ تک ضرور پہنچے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے